بھارت میں جل کی سمسیہ آج ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور پچھلے ہی سال ورس 2019 میں ورلڈ بینک نے بھارت کو آگاہ بھی کیا تھا کہ ورس 2030 تک بھارت میں استعمال کیا جانے والا جل لگ بھگ آدھا ہو جائے گا اور یہاں ایک بہت بڑا کرائسس ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ بھارت سرکار نے ایک ویسے اس پہل بھی کیا تھا آلک سے ایک منترالہ کا گٹھن کیا تھا جل سان رکھت کرنے کے لیے آج اسے ہم جل سکتے ہیں منترالہ کے نام سے جانتے ہیں اور بھارت سرکار پہلے بھی جل کو سن رکھت کرنے کے لیے الگ الگ پریاس کرتے آ رہی ہے اور ابھی بھی جل کو سن رکھت کرنے کے لیے الگ الگ پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھو گے جل سن رکھن کے چھیتر میں جتنے بھی پریاس کیے گئے ہیں سارے پریاس سفل نہیں ہو پائے ہیں تو بھارت میں ورتمان سمیہ میں جل سن رکھن کی بہت زیادہ آوشتہ ہے اور اسی کے مدد نظر نباد نے حالی میں ایک بہت ہی مہتپون فیصلہ لیا ہے اور جل کو سن رکھت کرنے کے لیے پانچ ہزار کرون روپے کا لون دینے کا فیصلہ حالی ملیا ہے تو آج کے اس دیکر انٹر فیشو میں جو ہمارا سب سے ایمپورٹن ٹاپک ہے وہ یہی ہے دیکر انٹر فیشو ڈیلی سوموار سے سکروار رات کو نو بجے آپ لوگوں کو ملتا ہے دن بھر کے جتنے بھی ایمپورٹن ٹاپکس ہوتے ہیں ان سارے ٹاپکس کا انالیسیس ہم اس دیکر انٹر فیشو میں رات کو نو بجے کرتے ہیں تو انڈیا میں اگر آپ کسی بھی کمپورٹن ٹاپکس کی تیاری کر رہے ہو تو اس دیکر انٹر فیشو کے مادیم سے دن بھر کے سارے کر انٹر فیشو کا انالیسیس آپ کر سکتے ہو تو چلیے آج کے دیکر انٹر فیشو کی شروعات کرتے ہیں تو جیسا میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ نباد پانچ ہزار کروڑ روپے کا لون دے گا وارٹر سیڈ کا نرمان کروانے کے لیے وارٹر سیڈ کیا ہوتا ہے وارٹر سیڈ میں ہم جل کو سنرکچت کرتے ہیں اگر آپ ورسہ کے جل کو سنرکچت کر رہے ہو تو الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہو گھر میں بھی سنرکچت کر سکتے ہو گرام لیول پر بھی کر سکتے ہو پہاڑی والے چھتروں میں بھی کر سکتے ہو تو الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے جل کو سنرکچت کرنے کا تو وارٹر سیڈ کے نرمان کے مادیم سے ایکچول میں جل کو جو ہے وہ بھومی کے نیچے پہنچایا جاتا ہے اس کو سنرکچت کیا جاتا ہے تاکہ اس کا استعمال کیا جا سکے تو وارٹر سیڈ کے مادھیم سے آپ کہہ سکتے ہو جل کا سنرکشن کیا جاتا ہے مریدہ کے کٹاپ کا سنرکشن کیا جاتا ہے اس پرکار سے آپ وارٹر سیڈ کو ڈیفائن کر سکتے ہو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر پانچ ہزار کروڑ روپے کا رینڈ دیا جائے گا یا پانچ ہزار کروڑ روپے کا رینڈ جو ہے دو ہزار بائس اور دو ہزار تیس کے لئے دیا جائے گا اور اس پانچ ہزار کروڑ روپے کے رینڈ سے ٹوٹل اکیس سو پچاس واتر سیڈ کا نرمان کیا جائے گا گرام لیول پہ اور یہ جو ہے نرمان پرائیمری ایگری کلچر کریڈیٹ سو سائٹی کے مادھیم سے جو رینڈ دیا جائے گا اس سے کیا جائے گا اور یہ رینڈ جو ہے پرائیمری ایگری کلچر کریڈیٹ سو سائٹی یہ کیا ہوتا ہے پرائیمری ایگری کلچر کریڈیٹ سو سائٹیز کا مطلب یہاں پر یہ ہوا آپ اسے کہہ سکتے ہو گرام پنچائت لیول کا سہکاری بینک ہے اگر آپ کے گرام میں آپ سمجھ لو ایک ڈیولپ کرنا ہے وارٹر سیڈ تو آپ یہاں سے لون لے کر اس چھتر میں وارٹر سیڈ کا نرمان کر سکتے ہو تو اب یہاں پر آگے اس پوائنٹ پر سمجھئے ورس 2022 میں ٹوٹل پندرہ ہزار پی سیڈ یعنی کی پرائیمری ایگری کلچر کریڈیٹ سو سائٹیز کو یہاں پر فنڈ دیا جائے گا اور اگلے 2023 میں یعنی کی اگلے سال ٹوٹل پندرہ ہزار پی سیڈ کو فنڈ دیا جائے گا وارٹر سیڈ کے نرمان کے لیے تو یعنی کی پندرہ ہزار اور پندرہ ہزار دونوں یئر میں وارٹر سیڈ کے نرمان کے لیے پی سیڈ کو فنڈ دیا جائے گا اور ٹوٹل کتنے وارٹر سیڈ کا نرمان ہوگا وہ 2150 ہوگا اور اس پی سیڈ کو فنڈ کہاں سے ملے گا کور بینکنگ سیکٹر سے ملے گا اور اس کو کہاں سے فنڈ ملے گا ڈسٹرک سنٹرل فو اپریٹی بینکس ملے گا اور اس کے بعد نوارڈ جو ہے ڈسٹرک سنٹرل فو اپریٹی بینکس اس کے بعد سٹیٹ ان سب کے ساتھ میں مل کر اس پانچ ہزار کروڑ روپے کی مدد سے گرام پنچائت لیول پر گرامی چھتر پر خاص آپ کو اتنا اس ٹاپک میں یاد رکھنا ہے کہ پانچ ہزارہ ووٹر سیٹ کا نرمان کرنے والی ہے نوارڈ دو سالوں میں دو ہزار بائیس اور تیس میں اور کتنے ووٹر سیٹ کا نرمان کرنے والی ہے اکیس سو پچاس اور ایک چیز اس میں آپ کو یہ پی سی ایس کے بارے میں دھیان رکھنا ہے پرائیمری ایگری کلچر کریڈٹ سو سائٹی کے بارے میں آپ یہاں پر پی سی ایس کے بارے میں یہ ڈیفینیشن بھی آپ دیر سکتے ہو جو چیزیں میں نے بتایا وہ یہاں ڈیفینیشن کے روپ میں لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پر نوارڈ کے بارے میں بھی جاننا جدوری ہے کیونکہ نوارڈ کے بارے میں بھی یہاں سے کوئیشن پوچھا جاتا ہے تو نوارڈ کا فول فرم ہوتا ہے نیشنل بینک آف ایگری کلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ جس کو کیس ٹیبلیس کیا گیا تھا بارہ جولائی انیس سو بیاسی کو ہٹ کورٹر ہے اس کا مومبئی میں اور اس کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے کا جو پرپس ہے اوبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے تو وہ گرامین چھتروں میں ایگری کلچر سکٹر میں پوورٹی چھتر میں ڈیولپمنٹ کا کام کرنا لون دینا کسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا یہ سب اس کا پرپس آپ کہہ سکتے ہو اس ٹاپک میں تھوڑا سا ایڈیشنل ویلو آپ لوگ اور یاد رکھ سکتے ہو سب سے پہلی بار بھارت میں وارٹر سیڈ کی جو سروات ہے یعنی جل کو سنرکشت کرنے کے لیے وارٹر سیڈ کا جو نیرمان ہے سب سے پہلی بار کب کیا گیا تھا اگر کوئی آپ سے پرشن پوچھیں تو اس کا جواب دیجئے گا 1994 اور 1995 میں بھارت میں وارٹر سیڈ کی سروات کی گئی تھی اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمو ڈیز انیسیٹیو جو کی اٹل انویشن میشن کے تحت میں سٹارٹ اپس کے لیے سروع کیا گیا تھا جیسے ہی بھارت میں کوبیڈ نائنٹین پینڈیمک آیا تھا تو کوبیڈ نائنٹین پینڈیمک سے لڑنے کے لیے ہمیں بہت سارے ایکیوپمنٹس کے جرورت تھے بہت سارے ایسے سٹارٹ اپس کی جرورت تھے جو کہ الگ الگ ایکیوپمنٹس بنا سکے پی پی کیٹ بنا سکے یا پھر سینٹائزر بنانے کی مسین بنا سکے تو اس سٹارٹ اپس کو یہاں پر ایک موقع دیا گیا تھا یا پھر آپ اسے ہماری جرورت کہہ لو تو یہاں پر اٹل انویشن مشن کے تحت ایک کیمپین آپ اسے کہہ سکتے ہو شروع کیا گیا تھا اس کیمپین کا نام ہے ڈیمو ڈیز انیسیٹیو اور یہ ہے ڈیمو ڈیز انیسیٹیو اٹل انویشن مشن کے انڈر میں کچھ پارٹنرز کے ساتھ میں شروع کیا گیا تھا جس میں سے سب سے پہلا پارٹنر ہے بائیو ٹکنولوجی انڈسٹری ریسرچ اسسسٹینس کاؤنسل دوسرا ہے دیپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹکنولوجی تیسرا ہے دیپارٹمنٹ آف بائیو ٹکنولوجی ڈی بیٹی چوتھا اگنی آپ اسے کہہ سکتے ہو اور پانچوہ سٹارٹ اپ انڈیا اس کے بارے میں بھی آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان سب کے ساتھ میں مل کر آپ کہہ سکتے ہو اٹل انویشن مشن کے یہ سارے پارٹنرز تھے اس کیمپین کو چھلانے میں ڈیمو ڈیز انیسیٹیو ٹھیک ہے اور اٹل انویشن مشن کس کی طرف سے شروع کیا گیا ہے کئی بار ہم نے ڈسکس کیا ہے اور بہت انپورٹنٹ کوشن بھی بن جاتا ہے اٹل انویشن مشن کو نیتی آئیو کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اب اس ڈیمو ڈیز انیسیٹیو کے تحت ٹوٹل ستر سٹارٹ اپس کو سوٹ لسٹڈ کیا گیا تھا کوویڈ نائنٹین پینڈیمی کے بیچ میں انویشن ایڈیاز لینے کے لیے یا پھر انویشن کیٹ ون کیٹس بنانے کے لیے یا پھر جو بھی انویشن 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 چیزوں کو لینے کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا ڈیمو ڈیز انیسیٹیو کس کی طرف سے شروع کیا گیا تو اٹل انویشن مشن کی طرف سے شروع کیا گیا تھا چلیے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے سٹارٹ اپ انڈیا کے بارے میں جیسے کہ اس میں میں نے بولا پانچ ایجنسیز تو کچھ ایجنسیز کا نام آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے سٹارٹ اپ ایجنسیز لانچ کب ہوا دوہزار سولہ میں اسٹیٹس اس کا ہے ابھی ایکٹیو سٹارٹ اپ انڈیا اور لانچ کس کے دوارے کیا گیا تھا پردھان منتری نیرین درموڈی کون سے منترالے کے انترگت آتا ہے منسٹری آف کومرس انڈ انڈسٹری اور اس منترالے کے ابھی منتری کون ہے ورطمان سمیہ میں سوریز پربو اور پیوس گویل بھی اس کو ہینڈل کرتے ہیں اس کے بعد دیپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنولوجی آ جاتا ہے تو اس کو فاؤنڈیٹ کیا گیا تھا یعنی اس کی اس تھاپنا جو ہے انیس سو چھاسی میں کیا گیا تھا ہیڈکوارٹر جو ہے نئی دلی میں ہے اور کون سے منترالے کے انترگت آتا ہے تو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی تو اتنی باتیں آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے دیپارٹمنٹ آف بائیو ہیڈکوارٹر ہے نئی دلی میں اس کو اسٹیبلیس کیا گیا می 1971 میں اور یہ بھی کون سے منترالے کے انترگت میں آتا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی تو یہ چیزیں بھی آپ دھیان میں رکھئے گا اگر یہاں سے پوچھا جائے تو آپ سے بننا چاہیے ٹھیک چلے اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ آپ کے لیے ایک question ہے بہت important question ہے پوچھا جا چکا ہے اور ایک نہیں دو سے تین مار پوچھا جا چکا ہے تو آپ لوگ اس کا answer جرور کیجئے گا when was the mission established in india india innovation mission کو established کیا گیا تھا mission یہاں پر نہیں ہے actually innovation بھی اس میں جوڑے گا چلی بتائیے june 2015 23 April 2014 May 2015 یا 6 March 2015 کون سا جواب سہی ہے نیچے comment section میں answer جرور کیجئے چلی اس کے بعد جو next کا topic ہے وہ ہے ہمارا IIT کانپور کی طرف سے develop کیا گیا ہے ایک UV sanitizer یعنی کہ آپ اس سے خود کو بھی sanitize کر سکتے ہو room کو بھی sanitize کر سکتے ہو یا پھر ایک چھوٹے سی area کو بھی sanitize کر سکتے ہو اور یہاں پر سب سے important یہ ایمپورٹنٹ اس میں ہے نہیں UV sanitizer کیا ہوتا ہے UV sanitizer آپ اس smart home operator کہہ سکتے ہو کہ آپ اس کو ایک گھر کے کونے میں رکھ دو اگر آپ کے گھر کے area 10 by 10 ہو یا پھر اگر کچھ بڑا sanitizer بنایا گیا تو area 15 by 15 کا ہو سکتا ہے تو اس بس اتنی سی بات ہے چھوٹی سی information ہے لیکن important ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ رکھ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا next کا important topic ہے United States of America China اور UAE تینوں مل کر یعنی تینوں ایک ساتھ ایک چندریان بھیجنے والے ہیں مانو رہی چندرمہ پہ جو کہ وہاں پر مانو کے رہنے یوگ ہے چندرمہ کی نہیں اس پر وہاں پر ریسرچ کریں گے وہاں کے جو پتھر ہے روکس ہے اس پر ریسرچ کریں گے تو الگ الگ وہاں پر ریسرچ چلے گا اس منگل گرہ پر تو یاد رکھ تینوں کے مادیم سے یہاں پر ایک منگل یان بھیجا جانے والا ہے اور اس منگل یان پر جس روور کو بھیجا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھ جائے گا کہ اس روور کا نام کیا ہے اس کا نام ہے پر زیورنس اسے ہم ہندی میں دری ڈری ڈی کہتے ہیں اور اس سے ڈیولپ کیا گیا ہے USA United States of America کی طرف سے روور کیا ہوتا ہے چھ پہی کا ایک آپ اس روور کو کہ سکتے ہو لینڈر سے منگل کی سطح پر اترے گا اور وہاں پر روک کی پہچان کرے گا ٹھیک ہے تو چھ پہی وں روکس کا جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کرے گا اور یہ کتنا ڈیسٹین جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے تو 300 ملین تک 300 ملین مائل تک کا یہ ٹریول کر سکتا ہے اور ڈیوریشن اس کا جو ہے وہ سکس ٹو سیون منس کا ہو سکتا ہے تو بس اتنی بات آپ اس میں دھیان رکھ گا اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر explore on Mars یعنی کی Mars کو explore کرنے کے لئے اب تک جو spacecraft بھیجے گئے ہیں اس کی ہم بات کریں کیونکہ یہ important ہو جاتا ہے اب تک امریکہ نے تین جو ہے وہ spacecraft بھیج چکا ہے Mars یعنی کی منگل کو explore کرنے کے لئے اور یورپ کی اگر ہم بات کریں یورپین کنٹری کی تو اس کے طرف سے دو بھیجا جا چکا ہے اور بھارت بھی ایک منگل لیان بھیج چکا ہے اور منگل لیان سے ریلیٹیڈ ہم نے ایک topic اس دن پہلے discuss کیا تھا جو منگل لیان نے اپنے چندرمہ کی سب سے بڑی تصویر جو ہے وہ وہ بھیجی تھی اس رو کو تو اس پر بھی دھیان رکھئے گا یہاں سے بھی question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو دھیان رکھئے گا یہاں سے آپ پوچھا جا سکتا ہے US China اور UAE مل کر اس mission جتنے پوائنٹس بتائے بس آپ اتنے پوائنٹس کو یہاں دھیان میں رکھئے گا چلیے اس کے بعد جو ہمارا last کا topic ہے وہ ہے نیو وائز دھوم کے تو اس دھوم کے تو کا نام نیو وائز اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو دیکھا جانا ہے سب سے پہلی بار نیو وائز ٹیلیسکوپ سے دیکھا جانا ہے اس لیے اس کا نام نیو وائز دھوم کے تو رکھا گیا ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی بڑا دھوم کے تو جاتا ہوا دکھائی دے گا وہ ایک تارے کی طرح دکھ سکتا ہے لیکن آپ اسے نگن آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو اور کہہ رہے ہیں کہ بہت سالوں کے بعد سے یہ کوئی ایسا دھوم کے تو ہے جو پر 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 سب سب سے زیادہ پاس کب ہوگا 12 جولائی 2020 کو 130 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہوگا اور اس کا revolution time ہوگا 6800 years revolution time اگر آپ نہیں بھی یاد رکھتے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن لیکن اس میں جو سب سب س ہے new wise دھوم کے تو نام یاد رکھ گا کب سے کب تک 14 سے 22 جولائی تک یہ دیکھا جائے رکھتا ہے